ہیلو نمازکار گوڈ آفٹرنون اتکس کلاسز کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا سواگت اور میں ہوں آپ کا خوست دوست نارندر چودری جیسا کی آپ نے دیکھا ہوگا سہیک آچاری کولیج سکسیابی بھاگ 30% پتر ہاں آج اپنا کولیج لیکچرر کا جو پہلا پیپر تھا پہلا پیپر کا مطلب ہے اس کا پہلا پیپر ہوا ہے یہ پیپر نمبر تین ہے لیکن ہوا پہلی بار ہے تو سب سے پہلے یہی ہوا اس لئے میں اس کو پہلا پیپر بولا ہے تو کولیج لیکچرر کے تھرڈ پیپر کی بات کریں جو کی جی کے کا پرسن تھا جہاں پہ راجستان جکے کا پورسن تھا اور اس راجستان جکے کے پورسن میں آج کیسا پیپر رہا اس کی ہم لوگ چاچا کرنے والے کون کون سے پرسن تھے اور کون کون سے اس کے سب سے بہتر آنسور ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری ٹیم کے دوارہ بہتر پریاس کے گئے پورے ایتھینٹک سورس کے ساتھ پورے کے پورے آنسور کی جو ہے میں آپ کو بتانے کی کوسس کروں گا ہندیٹ پرسن ٹیم نے بہتر پریاس کے گئے ہو سکتا ہے کوئی ایک دو بات اوپر نیچے ہو جائے دیکھو وہ چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے اگزامینر کے اوپر کی وہ کس مائنڈ کونسپٹ کے ساتھ انہوں نے اس پیپر کو لیا ہے یہ نربر کرتا ہے ان کے اوپر لیکن ٹیم جو ہے اس نے پورے بہتر ایفرٹ کیا ہے اور آپ لوگوں کے لئے ایک دو ہندیٹ پرسن آتھینٹک جو اتر ہیں وہ ہم لوگ آپ کو بتانے کی کوسس کرنے والے تو چلو کرتا ہے آج کے سیسن کی شروعات یہ جیکے کا پہلا پیپر ہوا ہے اس کے بعد سبجیکٹ کے انصار پیپر جو نا وہ آپ کے آگے ہونے والے ہیں تو چلو کرتا ہے شروعات جی پہلا ہے راجستان اچھ نیالے کے پرثم اور نوینتم مکھے نیادیس کونے جنہیں بھارت کے سروچے نیالے میں نیادیس کے پت پر آسین کیا گیا ہے یدی یہ پرسن بھی گلد کر کے آئے ہو تو میں کہتا ہوں ہندر پرسن آپ لوگوں کی تیاری تھوڑی سی کمجور تھی کیونکہ یہ پرسن میں نے اپنے اس کرنٹ افیس کی ککشہ کے اندر جو سیم کو پانچ جاتی ہے اس کے اندر بائی یہاں سے یہاں تک کہ میں نے راجستان ہائی کورٹ کے جو نیادیس تھے ان کی فوٹو لگا کر کے دکھائی دی دی کہ حالی کے اندر جو نیادیس تھے کون جورج مسیح کی بات کریں انہیں سپریم کورٹ کے اندر بھیجا گیا تو جورج مسیح تھے اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں تو ہندیر پسند کسی کو آپ کو پہلا بھی نہیں آتا دیکھو ایک چیز اور بتا دوں یہاں سے ایدی آپ لوگوں کو ایدی ایکزام کے اندر بیٹھے تھے اور تھوڑا سے مائنڈ کونسپٹ کے ساتھ بیٹھے تھے آتم ویسواس کے ساتھ بیٹھے تھے تو یہ پرسن بھی پتا ہوگا کہ ریسینٹلی جو 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 مسیح کی بات کریں انہیں کہاں بھیج دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر بھیجا گیا تھا یہ پرسند اپنے آپ میں کئی این واشو ہو جائے گا محلہ آئیو کی ادیکس نہیں رہی ہے ان میں سے کون نہیں رہی ہے تو یہ نام آتا ہے نگندر بالا اپسن اے جو ہے یہ اس کا صحیح ذواب ہے جی اس کے بعد راجے ویت آئیوگ راجستان کے ادیکس اے ہوں ان کے آونٹیت کاریکال کے سندرم میں کون سا سمیلت نہیں ہے یہ پرسند بھی آپ کو میں ایک بار نہیں کم سے کم میں بھی کئی بار پڑھا سکا ہوں کہ راجستان کے اندر ویت آئیوگ ہے چھٹا ویت آئیوگ ادیکس کون ہے دوسرے ویت آئیو کون کون سے تھے اور ان کے ادیکس کون کون رہے ہیں اور کب کب رہے ہیں تو یہاں پر کون سا سمیلت نہیں ہے یہ آ جائے گا جوتی کرن کا اپسن نمبر دو جو ہے یہ اس کا صحیح جواب آ جائے گا سب جی اس کے بعد ہے دو ہزار تیس تک راجستان ویدان سبہ اپنا پوراں کاریکال پورا کرنے سے پورو ہی ادھناک کتنی بار بھنگ کی گئی ہے دو ہزار تیس تک راجستان ویدان سبہ اپنا پورو ہے پوراں کاریکال پورا کرنے سے پورو ہی ادھناک کتنی بار بھنگ کی گئی ہے تو کتنی بار بھنگ کی گئی تھی دو بار اپسن ایک ہوگا اس کا صحیح جواب اس کے بعد ہے بیٹا نمناکت میں سے کس نے 29 اگست 1949 کو راجستان اچھے نیالے کے ادھگھٹن کاریکرم کی ادھاکستہ کی تھی تو یہ ادھاکستہ کس نے کی تھی راج پرمک مہراجہ سوائی مان سنگھ نے یہ پرسن بھی ہنڈیٹ پرسن ایک بار نہیں اپنے سام کی ککشہ کے اندر کم سے کم پچاسو بار یہاں پر آیا ہوا ہے پیپر ہارڈ نہیں تھا بیٹا پیپر سمپل سا پیپر تھا یعنی آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہوگا تو ہنڈیٹ پرسن سمپل سا پرسن تھا اس کے بعد ہے راجستان راجی مانو ادھیکار آئیو کے ادھینیم کس دن آگ اپرانت لاغو کیا گئے یہ پرسن بھی کرنٹ افریس کے ککشہ میں کئی بار آ چکا ہے کہ راجی مانو ادھیکار آئیو کی بات کرے کب لاغو آتا انیس مارچ ورس دو ہجار سے آپسن نمبر چار جو ہے اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد ہے نمنانکیت میں سے کون سا کتھن صحیح نہیں ہے ان میں سے کون سا کتھن صحیح نہیں ہے پہلا ہے پنچائیتی راج ویبستہ کا دیس میں ادھگاتن سروہ پرثم تتکالین پردھار منتری جوہاللال نہرو کے دوارہ دو اکٹوبر نائنٹین فیپٹی نائن کو ناغو راجستان سے کیا گیا یہ کتھن تو ستے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ راجستان پنچائیت سمیتی تتہا جیلا پریشت ادھینیم نائنٹین فیپٹی نائن کے انتقیت پہلے چوناف شپٹیمبر اکٹوبر نائنٹین فیپٹی نائن میں آجتوے نہیں بھائی یہی کتھن یہاں سے ایس سنگت ہے کہیں کہ کتھن صحیح نہیں ہے آپسن نمبر دو جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد ہے راجستان ریل ایسٹیٹ ریگولٹی اٹھوٹی ریرہ یہ پرسن یاد کرو کتنی بار جب پڑھا ہے تو اس کے بار پڑھا ہے میں نے یہاں سے ریسنٹلی پڑھا ہے تھا ریرہ کی جو چیئر پیٹسن تھے ان کو راجستان انٹرنیشنل کونفرنس اس کا دکس بنایا گیا تب پڑھایا گیا ریرہ کے نوینطم دکس کس کو بنایا گیا تب یہاں سے پڑھایا گیا تھا اور یہاں پر ریرہ کی بات کریں تو راجستان ریل ایسٹیٹ ریگولٹری اٹھوٹی کا راجستان میں گھتن کب کیا گیا تھا ورس دوہزار سترہ کے اندر آپسن نمبر دو جو ہوگا یہ اس کا صحیح زواب ہے کب کیا گیا تھا ورس دوہزار سترہ کے اندر اس کے بعد میں کیونکہ ریرہ کی بات کریں ریرہ جو آیا تھا پہلے دوہزار سولہ میں آیا تھا اور اس کے راستان ریگولٹری یہ کب گیا گیا تھا ورس دوہزار سترہ کے اندر جی اس کے بعد یہاں سے آتا ہے راجے چناؤ آئوک کے دوارہ راجے چناؤ آئوک کے دوارہ اکٹوبر دسمبر راجے چناؤ آئوک کے دوارہ اکٹوبر دسمبر دو ہزار بیس میں راجستان کے کتنے جلوں میں پنچائتی راجستانستاؤں کے اگیاروے آم چناؤں کا آجن کیا گیا تو کتنے جلوں کے اندر کیا گیا تھا اکیس جلوں کے اندر آپسن نمبر تین جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب آ جاتا ہے نیکس یہاں پر آتا ہے کہ راجستان کے نمناکت مکھے سچیوں میں راجستان کے نمناکت مکھے سچیوں میں میں سے کس ایک نے اسو گہلوت کے مکھے منتری تو ہے کاریکال میں کبھی بھی مکھے سچیوں کے روپ میں کاری نہیں کیا آرکے نیئر سی اس راجن نیہا چند گوئل ارون کمار اور اندراتیت پرسن کی بات کرتے ہیں ہاں پر آ جائے گا انسی گوئل کیونکہ انسی گوئل کون تھا یہ ریرا کے پہلے چیئرمن تھے یاد آ رہا ہے ریرا کی راستان ریگلوٹری اتھیورٹی کی بات کر ریرا کے پہلے چیئرمن کون تھے انسی گوئل تھے کون تھے انسی گوئل جی انسی گوئل تھے اور بعد میں چینج ہو گئے اور اس کی گھٹن کا بات ہے دوہزار سترہ کے اندر تو انسی گوئل تھی اس کے بعد ہے جن سوچنا پورٹل کے سمبن میں جن سوچنا پورٹل کے سمبن میں ترٹی پون کتھن کو پہچانیے جن سوچنا پورٹل کے سندر میں ترٹی پون کتھن کو پہچانیے اس سے سوچنا پانے کے لیے ایس 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 او آئی ڈی کی آو سکتا ہے جن سوچنا پورٹل کے لیے ایس 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 ایو آئی ڈی کی آو سکتا ہے کہ نہیں بھائی اس کے لئے ایسے سو آئی ڈو کی آو سکتا نہیں ہوتی ہے چلو آگے دیکھو اس کے بعد ہے ساماجک انکینسن اتردائیتو ہے اور پاردستہ سوسائیٹی راجستان کا گھٹن کب کیا گیا زیہاں اگلا پرسن راجستان انکینسن اتردائیتو ہے اور پاردستہ سوسائیٹی راجستان کا گھٹن کب کیا گیا اس کا گھٹن کیا گیا تھا ورث 2019 کے اندر ورث 2019 میں نیکسٹ ہے میرے بچوں راجستان راجے مہلا آیوگ ادھینیم 1999 میں راجستان راجے مہلا آیوگ راجستان راجے مہلا آیوگ ادھینیم 1999 میں کی کون سی دھارہ میں آیوگ کے کاری اُلکھیت ہے یہ پرسن تھوڑا سا ٹیپیکل ہے ہنڈر پرسن ٹیپیکل ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا جا کر کے ڈیپ کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے تو یہاں پر کون سا جائے گا دھارہ ایک جی اپسن اے جی یہاں سے ایک چھوڑا سا میں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا سکتا ہوں جو گڑبر یہاں سے ہو سکتی ہے دیکھو اس چیز کو سمجھنا یہاں سے ہم بات کریں دیکھو ایک پرسن اور ہے راستان ریل اسٹیٹ ریگلٹی اٹھوٹی ریرا کی بات کریں یہاں سے دیکھو یہاں سے پرسن یہاں سے دو ہزار سترہ بھی ہے اور یہاں سے دو ہزار انیس بھی ہو سکتا ہے اگزامنر کے مائن میں کیا تھا اس کو لے کر کے بھی آپ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنا اس کو دیکھ کر کے تھوڑا سا دھیان میں رکھنا دو ہزار انیس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بات کریں ری ری را یہ کب آ گیا تھا راجستان میں دو ہزار سترہ کے اندر ہے اور یہاں پر راجستان ریگولٹری آتھیورٹی کی بات کریں یہ ایک دو ہزار انیس بھی آتا ہے ابھی میرے ٹیم نے بتایا مجھے دکھانا ایک ٹیم نے کہا کہ گروہ جی دیکھو آپ کو چیز بتاؤں نا انہوں نے کہا کہ سر راجستان ریل اسٹیٹ جو ریل اسٹیٹ آیا تھا دو ہزار سولہ کے اندر ہنڈیٹ پسنٹ آیا تھا اس کے بعد کہا راجستان ریل اسٹیٹ جو رولز دو ہزار سترہ آئے تھے اور اس کے طرف اپنے یہاں پر راجستان ریل اسٹیٹ ریگولٹری آتھیورٹی جو آئی تھی یہ آئی تھی چھے تین دو ہزار انیس کو یہاں پر ریل اسٹیٹ ریرہ کی بات کریں یہ ریرہ الریل اسٹیٹ نیتی جو تھی اور جو ای ہم کہیں آتھیورٹی کی بات کریں یہ دو ہزار انیس تو آپ کو چار نمبر learners چار نمبر जी यहां पे 4 नमद यहां रखना हाना चलो आगे ओके जी आगे देखो साब नेक्स नहीं आपर आता है निमनांकित में से किसका कारेकाल राजस्तान लोकशेवा आयोग के अद्रेक्स के रूप में सबसे लंबा रहा इनमें से किसका कारेकाल راجستان لوگ شیوہ آئیو کے ادیکس کے روپ میں سب سے لمبا رہا تو یہ رہتا ہے ڈی ایس تیواری ڈی ایس تیواری ڈی ایس تیواری اپسن نمبر چار جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے سر پیپر تھوڑا پولٹیکل میں ہارڈ تھا ورنہ تو ایجی تھا ہو سکتا پولٹیکل کا مجھے نہیں پتا باقی جو نا پیپر آسان تھا پیپر آسان تھا پیپر ایسا کوٹف نہیں تھا پیپر آسان تھا ایک دم سمپل سا پرسان تھا یہ دی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو راجستان میں پیٹرولیم اتپادک چھتر کتنے جلوں میں فیلا ہوا ہے یہ دی پیٹرولیم اتپادک چھتروں کی بات کریں تو مجھے پرسن اچھے سے یاد آ رہا ہے میں اس پرسن کی بات کروں تو سنیوار کوئی پڑھا کے گئے ہوں میں نے سنیوار یا سکروار کو اس پرسن کو پڑھایا تھا سنیوار یا سکروار کو پرسن کا پڑھا تھا سنیوار کوئی پڑھا ہے تھا یاد کرو اسی سنیوار کو پرسن پڑھا تھا کہ ریسنٹلی راجستان کے اندر ایسیا کا سب سے بڑا ڈوم کول باند ڈوم کول کی بات کرے وہ کہاں بنا تب بتا تھا کہ راجستان کے اندر جو تیل اتپادک چھتر ہیں کتنے جلوں کے اندر ہیں چار کے اندر تب آپ لوگوں کے کئیوں کے کمنٹس آئے تھے نیو گو جی پندرہ ہو گئے سولہ ہو گئے اس پیپر میں دیکھ لیا کہ سیدھا سیدھا پرسن آرٹھک سمکشہ کے انسار آیا تھا سنیوار کو ہی پرسن تھا یہ پرسن سنیوار کو تھا اس کے علاوہ آسف پانچ دن پہلے جب بیکانر کے اندر نال چھتر کے اندر اس سالہ سر چھتر کے اندر تیل کے بھندار جب کھوجے تھے تب ہی یہاں پر بڑھایا تھا تو یہاں پر کتنے جل ہیں چودہ جلوں میں اپسن نمبر تین اس کے بعد ہے نمنانکیت واقعوں پہ ویچار کیجئے نمنانکیت واقعوں کی بات کریں ان پہ ویچار کیجئے صاحب راجستان لوک شہوہ آئیو کے پردھان کی گارنٹی ادینم دو ہزار اگیارہ اپ بندد کرتا ہے کہ پرثم اپیل ادھیکاری کے نینے کے تیس دنوں کے بھیتر دیتی اپیل ادھیکاری کے پاس دوسری اپیل کی جا سکتی ہے اور دوسرا ہے راجستان لوک شہوہ آئیو کے پردھان کی گارنٹی ادینم دو ہزار اگیارہ اپ بندد کرتا ہے کہ دیتی اپیل ادھیکاری تیس دن کے بعد بھی اپیل لے سکتا ہے پرنتو یہ سنتوست ہو جاتا ہے کہ آویدک کے سمیہ پر اپیل نہیں پانے کے پریابت کارن ہے تو صحیح اتر کا چین کرے تتھا اس کا صحیح اتر ہوگا ایک تتھا دونوں ہی صحیح نہیں ہے ایک تتھا دونوں ہی صحیح نہیں ہے نمبر ایک جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے آگے دیکھو بھائی نیکسٹ ہے کرسی گنہ دو ہزار پندرہ سولہ کے انصار کرسی گنہ دو ہزار پندرہ سولہ کے انصار راجستان میں پریشت بھومیں جوتوں کا اوسط آکار کیا ہے تو یہ آتا ہے دو پوئنٹ سات تین ہیکٹر یہ پرسن بھی سیدھا سیدھا آپ کے آرثک سمیقشہ سے اٹھایا گیا ہے نیکسٹ یہاں پر آتا ہے راجستان میں ورس دو ہزار اگیارہ بارہ راجستان میں ورس دو ہزار اگیارہ بارہ سے دو ہزار بائیس تیس کی عوضی کے دوران کرسی اون سممند چھتر کی استھر مولیوں پر سکل رال جے مولے وردن میں چکر وردی وارسک وردی در کتنی پرسنٹ رہی ہے تو یہ پرسن بھی سیدھا سیدھا آپ کے آرثک سمیقشہ سے اٹھا کر کے دیا گیا ہے نیکسٹ یہاں پر آتا ہے راجستان میں نمند میں سے کونسی ربی موسم کی تلن فصل ہیں تو ربی کے موسم میں سرسون تارہ میرا علسی آپسن نمبر تین جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر تین ہنڈیٹ پرسنٹ سیدھا سیدھا پرسنٹ یہاں سے آتا ہے صاحب اس کے بعد ہے بیٹا راجے کے آرثک ویتی پردرشے میں راجے کے آرثک اور ویتی پردرشے میں صدھار کے لیے تینک ٹینک کے روپے کارے کرنے تو راجستان میں نمند میں سے کونسی پریشد یا سمیتی کا گھٹن کیا گیا ہے تو یہ آتا ہے مکھے منتری راجستان آرثک صلاحکار صلاحکار پریشد اور جب پرسن آیا تھا کئی بار اپنے کرنٹ ایفیس کی ککشہ کے اندر یہ بھی آ چکا کہ راجستان کے اندر مکھے منتری آرثک صلاح صلاحکار پریشد کا گھٹن کیا گیا ہے جو کہ راجستان کے اندر نیتی آئیو کے طرح اے جے اے تھنک ٹینک کا کام کرنے والا ہے تو اپسن ایک جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے چلیں آگے اوکے بیٹا نیکس دیکھو یہاں سے ورس دو ہزار بائیس تیس ورس دو ہزار بائیس تیس کے اگریم انمانوں کے آدھار پر راجستان میں اسطھر قیمتوں پر سکل راجے مولے وردن میں کرسی چھتر کا ڈائریکٹ پرسن آیا آرتک سمکشا کی بات کریں ڈائریکٹ پرسن آیا تھا کتا 28.5 پرسن سر بہت سے پرسن آپ کی کلاس میں سے آئے تھے پر اس کے علاوہ پرسن بہت آر تھے اب بیٹا اس کے علاوہ تو مجھے نہیں پتا کتنے ہارٹ تیک نہیں تھے لیکن میں 100 پرسن کہہ سکتا ہوں جن بچوں نے میرے سے ایپ میں بھی پڑھا ہوگا ایپ میں کے اندر بھی میں نے آپ میں سے بہت سارے بچوں ہوں گے جنہوں نے ایپ میں میرے سے جیوگرافی پڑھی ہوگی ایکونومی پڑھی ہوگی وہاں پر میں نے آرتک سمکشا پڑھائی تھی اور وہاں سے ڈائریکٹ پرسن تھا آرتک سمکشا کے اندر 28.5 پرسنٹ جی اس کے بعد ہے نمی نمی سکتیس ورس میں راجستان سکشم لگو اور مدھیم ادھم نتی شروع کی گئی یہ پرسن بڑا خطرناک ہے یہ پرسن ایسا خطرناک پرسن تھا کہ مجھے پتا ہے پرسن یہاں بچے گول ہو گئے ہوں گے مجھے گول کیسے ہو گئے کیونکہ یہاں سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ایک تو MSME ایکٹ پڑھا ہوگا جی وہ تو MSME ایکٹ تھا اور یہ یہاں پر کیا ہے MSME پولیسی ہے یہ کیا ہے MSME پولیسی پولیسی اور میرے بچوں MSME آئی تھی اور دیکھو یہاں پر کئی بچوں نے دو ہزار انیس جواب بھی دیا میرے لالو میرے ڈوپو وہ ایم ایس ایم ایک تھا اور یہاں سے اور بتا دوں تم لوگ اور بھی گلتی کرو گے وہ ایم ایس ایم ایک تھا ہی نہیں ایم ایس ایم ایک واتس انٹیڈیوز انڈیا ان ٹو تھاوجین فیپٹین کی بات کریں اور اس کے بعد راجستان میں یہ ایم ایس ایم ای ایکٹ فیسلیٹیشن فور ایسٹابلیسمن ایکٹ اور اپریسن ایکٹ تھا دو ہزار انیس کے تحت ایم ایس ایم ای ایکٹ تو کبھی راجستان میں آیا ہی نہیں آیا یہ ایم ایس ایم ای پولیسی دو ہزار بائی سترہ سیپٹیمبر یاد کرو جنہوں نے پڑا ہوگا میرے سے ایپ کے اندر جلدی سے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا جنہوں نے میرے سے ج جیوگروفی کس کس نے پڑی یہ دی جس نے جیوگروفی پڑی ہے وہ اس پرسن کو گلت کریں نہیں سکتا جس نے میرے سے سٹرہ سپٹیمبر سترہ سپٹیمبر کو دو پولیشی آئی تھی ایک مسمی پولیشی اور ایک پولیشی کونی تھی ہینڈی کرافٹ پولیشی سترہ سپٹیمبر دو ہجار بائس کو جی ہاں دو پولیشی آئی تھی مسمی پولیشی دو ہجار بائس جس نے پڑی دیکھو سریس کمات کر رہا یسر ارجن کررہ جی سر ہاں نا تو جنہوں نے پڑا ہے وہ پرسنٹ غلط نہیں کر کے آئے گا اب باقی تو ٹپے مجھے پتا ہے میں سمی ہم آشٹو نے چیپ رکھا ہے 2019 آزاد آتا ہے نہیں گیانت نہیں آتا ہوں ان کو بچارے وہ بھی کیا کرے ہیں چلو آگے دیکھیں راجستان کے سہری گریب اور کمجور طبقے کے ناغریکوں کو اچھ گنواتا والی پراتھمک سواستے سوائے نیمن میں سے کس کے دوارہ پردان کی جا رہی ہیں یہاں سے یہ بھی بتا دوں جب آپ کو بجر پڑھاتا ہوں سواستے کو لے کر تب ہی بتاتا ہوں کہ راجستان کے اندر جب راجستان میں فلیکسی پیوزنا پڑھاتا ہوں تو پڑھایا ہوگا کہ راجستان کے اندر راجستان کے اندر کہتا ہے نا کہ دلی کے اندر محلہ کلینک کے آدھار پر راجستان میں کونسی کلینک کی سروات کی تھی جنتہ کلینک اور پہلی جنتہ کلینک کہاں پہ تھی ریپور کے اندر جو ریگولر ایک سال سے پڑھ رہا ہوگا اس کو ہنڈیٹ پسند اچھے سے پتا ہوگا جی اس کے بعد ہے مکھے منتری ویشیش یوگے جن سو روزگار یوزنا کے سندر میں نمین میں سے کونسا کتھن صحیح نہیں ہے کونسا کتھن صحیح نہیں ہے رین انہی ویشیش یوگجنوں کو دیا جاتا ہے جن کی آئے جن کی سویم ایم پریوار کی سبی سویتوں کی آئے پانچ ورس سے کم ہے نہیں بھئیہ یہ پانچ لاکھ سے کم ہے یہ اس کا ذواب صحیح نہیں ہے نیکسٹ ہے راجستان میں اٹرل بھو جل یوزنا کا ادیس سے کیا ہے راجستان میں اٹرل بھو جل یوزنا کا ادیس سے کیا ہے راجستان میں گرامین چھتروں میں سرکشت پیجل اپلوت کرانا چلو یہ ہے کیا اپلوت کروانا نہیں ہے اٹرل بھو جل کا مطلب بھو گربک جل کے سندرکشن کی بات کی گئی تھی راجستان میں سچائی کے لئے جل کی سمطہ میں نہ اندرہ گاندی بھڑن دیو نہ بھو جل کے بہتر پر بندن جی 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 بھرس ختم اتنا ایک سطح آپسن نمبر چار نیکسٹ یہاں پڑھاتا ہے گروجی ایک کر رہے مجھے تو تین ہی ماہ میں گروجی تو بیٹا تین ماہ میں کولیل لکچرار بندہتا ہو جانا تو میں نہ تیس ہوگا میں تو آجنا یہ سو تو سمجھو بات تین ماہ میں کولیل لکچرار ہوتا تو میرا لڈو میں نہ پڑھاتا میں تیس ہوگا تو میں تو آئیس ہی ہوتا سمجھو بات باری فیل کندر ہی رومی ہوتا دوپا کیا کر رہا آجو راجستان کی مڈے میل یوزنہ راجستان کی مڈے میل یوزنہ کے بارے میں نیمن میں سے کونسا صحیح ہے تو یہاں پر کونسا صحیح ہے اس یوزنہ کے انترگت ککشہ ایک سے پانستہ کے ویدارتیوں کو دیے جاننے والے بھوجن میں نیونٹمز چھاڑے چیار سو کیلوری اور بارہ گرام پروٹین ہوتا ہے یہ اپسن ٹھیک صاحب یہ یہاں پر آتا ہے چلو آگے دیکھو اس کے بعد ہے سٹینڈ اپ انڈیا یوزنہ میں پرکلپنا کی گئی ہے سٹینڈ اپ انڈیا کے اندر پرکلپنا جو کی گئی ہے وہ پرکلپنا کی گئی ہے کہ انوسی جن جاتی تحت مہل و ادھیمیوں میں ادھم سیتا کو پروسائد کرنا یہاں پر سیدھا سیدھا بات کرنا دیکھو یہاں پر انہوں نے پرسن کی بحثہ بولی سٹینڈ اپ انڈیا کا مطلب سیدھا سیدھا یہی تھا میرے بچو کہ راجستان کے اندر یا پورے بھارت کے اندر لوگوں کے اندر ہم بات کریں ادھم سیتا کو پروسائد کرنا چاہے سامانے ورگ ہو چاہے مہلہ ہوتی کسی کا بھی نام ہوتا انہوں نے تھوڑی سی بھاسا یہاں پر بدلی ہے انوسی جاتی اور مہلہ ادھم میں ادھم سیتا کو پروسائد کرنا ہنڈیٹ پرسن یہی پر آتا ہے نیکسٹ یہاں پر آتا ہے سٹارس ایک ویسوے بینک دوارہ جسے راجستان میں کریانویت کیا جا رہا ہے اس پروسائد کا ادھم سی ہے اسکول سکشہ یہ بھی ہنڈیٹ پرسن بتایا ہوا ہے کرنٹ ایفیس کی ککشہ کے اندر اس اسٹارٹ کو بھی بتایا ہوا ہے اسٹارس کی بات کریں اس کو بھی پڑھایا ہوا ہے اس اسٹارس کو کہ اسکولی سکشہ کی گنوطہ اور پساسن میں صدھار کرنا اب ہمارے مہنجی میرے سامنے بیٹھ ہیں اب مہنجی تیری جمعہ داری ہے کہ کل اس کا سکن سوٹ لے کر آنا تاکہ بچوں کو ہنڈیٹ پرسن ہاں اسٹارس مجھے یاد آرہا ہے میں اچھے سے پڑھا کے گیا ہوں اب یہ ضرور یاد ہو سکتا ہے مہنے اب وہ مہنہ یاد نہیں ہو دیکن اسٹارس کی بات کر دیں راکیس گجر کون سے مہنے کا تھا مجھے ویسوا ہے کہ راکیس گجر اس کا جواب دے دیکھا بیٹا مجھے وارسپ کر کے بتانا ضرور کون سے مہنے کے اندر پڑھا گیا تو پڑھا کے ضرور گیا ہوں ہاں میرا بہت پیارا چیلا ہے یہ اگلا ہے راجستان میں کل چار جلوں کو ست پرتیسہ ڈیجیٹالیزیسن کے لئے چینیت کیا گیا ہے یہ پرسن بھی کرنٹ افیس کی ککشہ میں پڑھا ہوا ہے یہ پرسن بھی پڑھا ہوا ہے صاحب ہنہ الور بھرتپور دھولپور اور سیروئی الور بھرتپور دھولپور نہیں اجمیر دھولپور جسلمیر سیروئی اور مجھے یہ بھی یاد آرہا ہے کہ صحیح یہ اس دن پڑھا تھا جس دن نرمل صاحب اپنی ککشہ کے اندر آئے تھے مجھے یہ بھی یاد آرہا ہے کہ نرمل صاحب اپنی ککشہ کے اندر آئے تھے یا جوڑے تھے اور اس دن آرتا کی ڈیجیٹالیزیسن کو لے کر کے اور راجستان کے اندر کون کون سے جلوں کی بات کر رہے ہیں تو کونسا تھا اجمیر دھولپور جسلمیر اور سیروئی اب دیکھنا میرا سامنے میرا ٹیم والا میمبر جو بیٹھا ہے یہ نرمل صاحب اپنی ککشہ کے اندر جوڑے تھے اس دن پڑھا ہے مجھے اتنا بھی یاد آرہے مجھے اتنا بھی یاد آرہے ہیں مجھے اتنا بھی یاد آرہے ہیں نرمل صاحب اپنے ساتھ اب یہ تمہارے جمعہ داری ہے اور یہ بھی ککشہ کے اندر پڑھا ہے ہوا ہے چلو آرجون دیکھنا بیٹا یہاں سے نیکس یہاں پڑھا تھا ڈلی وڑودرا گرین فیلڈ ایکسپریکشوے کی راستان میں لمبائی کتنی ہے تین سو تہنٹر یا تین سو چھونٹر کلومیٹر جی اپسن نمبر دو اس کے بعد ہے نیسل کے انواری سکشہ کا ادھیکار ادھرین دو ہزار نوکی انترکت راجستان میں نیجی ویدھالوں میں کمجور ورگ اور ونچت ورگ کے بالک بالک آؤں کے کتنی سیٹے آرکشت ہیں کتنی سیٹے آرکشت ہیں پچیس پرسنٹ سیٹے آرکشت ہیں جی کب پرارم ہوا اور جنہوں نے ایپ میں پڑا ہوگا کس کس نے ایپ میں پڑا ہے جس نے ایپ میں پڑا ہے فلیکسی پیوزنا ہے یہاں تک کی جب میں نے یوٹیوب کے اوپر فلیکسی پیوزنا پڑا ہے اس کے اندر بھی پڑا ہے یہ فلیکسی پیوزنا ہے راجستان کی اور اس کے تحت ہم بات کریں پرتیورس دو سو میگاوی چھاتروں کو اور اب کتنا کر دیا اس بجٹ میں پانسو کر دیا گیا یہاں سے دیکھو اور دیکھو یہاں پہ تھا کہ راجیو گاندی اس کونسی فور اکیڈمی اکسلنس یوزنہ کے بارے میں کونسا قطن صحیح ہے اسی یوزنہ کے تیت پرتیوست دو سو میگاوی چھاتروں کے ویس کے ویس کے ویس کے ویس کے دو سو پچاس ویس دہلہ سنسطہ میں پڑھنے کے لیے پراجت کیا جاتا ہے سمپونڈ سکشہ سلک اور انہیں خرچ راجستان سرکار کے دوبارہ وہن کیا جاتا ہے یہاں پر یہ دو سو تھا اور اس بار اپنے بجٹ کے اندر اس کو کتنا کر دیا اس کے اندر پان سو بھی بات کر دی گئی ہے یہ بھی یہاں سے بیماری آتی ہے سب یہ بھی آپ کو یاد اکھنا تو یہاں پر کونسے قطن ستے آتے ہیں اس کی بات کریں تو یہاں پر اب پان سو کر دیا گئے تو پہلے دو سو تھے پان سو کر دیئے اس لئے اب یہی ہے یہ نہیں ہے کیول بی ستے ہے اے اور بی ستے نہیں ہیں یہ بھی پلیکسی پیوزنا کے اندرکت ہے بجٹ کے بعد میں پڑا ہے سب اب پان سو ہے راکیس گجر پان سو ہے نا تو یہاں پر دونوں ستے کہاں سے اس میں تو دو سو لکھ رہا ہے دوپ آ ایک مارنگو اون لائن آ کے دھمیڑو آرے چھوڑے راکیس بیٹا پان سو کہاں سے ہوئے اب پان سو کے بہت کسے ہوئے اب پان سو ہے یہ بھی پڑا ہے وہ ایکزام میں اب یہی پرسن گلت کر کے آتا ہے تو بہت گھر ایسا گھسا آتا ہے پھر آن لائن مکہ مارنے کی چھوٹ ہوتے ہیں نا تو بہا جاتا ہے تمہارے پاس میری کوئی ٹیلیگرام آئی ڈی نہیں ہے رازستان میں ایک جلا ایک اتپاد ایک جلا ایک اتپاد واہ کیا پرسن آیا ہے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ یہ تو کلی چرچہ کی تھی ہنڈیٹ پرسن کل شام کو پانچ اوال کا سمجھ اچھا کی تھی کہ ہر بار ایکزام میں آتا ہے سبھ ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کس شروعات کے ادیسے کی سمجھے میری میں سے کسی قتن ستے ہے یہاں سے ہم بات کریں تو نریات چھمتا والے اتپاد اور سیواؤں کی پہچان کر کہ ان کو بڑھا دینا رازستان میں ہر جللے سے ایک سمبھاویت نریات کے اندر کی روپے پرورتیت کرنا یہاں سے ہم بات کریں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اپس نمبر دو جی رام رام بھائی نیکسٹ ہے نیمن میں سے کونسا قتن ستے ہیں رازستان حسلپ نیتی یہ ہے یہ آیا پرسن ایم ایس امی پولیسی والا یہ آگیا رازستان حسلپ نیتی سترہ سپنیتی سترہ سپنیتی سر بازی سے لاغو کی گئی یاد کرو کس کس نے پڑھا تھا آن لائن جو گروفی پڑھا کے گا تھا سترہ سپنیتی سر بازی سر بھائی سے لاغو کی گئی اونت تقنیک اور آسک ویتی اور اپنے ساتھ پرسن کنا جی 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 دونوں ہی ٹھیک ہیں آپس نمبر دو ہوگا اس کا صحیح جواب جی دونوں صحیح ہوگا یہ نہیں دے رہا کہ ٹائم کب ہے ٹائم نہیں دے رکھا اس کا مطلب آج کی بات کر رہا ہے تو مجھ چھوڑے ایک چیز یا دکھنا یہ دی ٹائم دے دے تو پہلے کا پوچھ ہے ٹائم نہیں دے رکھا مطلب آج کا پوچھ ہے اور آج کا مطلب رہا کہ سر دونوں سے ہی ہوگا نئی بیٹا رہی دے نہیں رکھا ٹائم کی کب کا پوچھا ہے دے نہیں رکھا اس کا مطلب آج کا پوچھا آج کتنے میرا بچوں پانسو اس لئے غلط ہوگا وہ ٹھیک ہے یا دی سامنے نہیں دے رکھا مطلب آج کا اور سامنے دے رکھا ہوتا تو اس کا مطلب پرٹیکلر کوئی ٹائم ہوتا اس چیز کو دھان دکھنا یہ دی سامنے دے رکھا تو پرٹیکلر ٹائم کا سامنے نہیں دے کے پرسوں کو پینسن پرابت کرتے ہیں پیچھے تر ورس کی آئیو تک ایک ہزار روپے آج کے دن یہ استطیع ہے جی آپسن نمبر ایک یہاں پر کوئی تیتھی نہیں دے رکھی ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا تو یہ راجستان میں مکھے منتی وردہ وستہ سمان پینسن یوجرہ کی انترگت سیونٹی فائی ورس اور اسے ادھیک آئیو کی مہلاؤں اور اٹھاون ورس ادھیک آئیو کے پرسوں کے لئے پینسن کتنی ہے تو بجٹ میں کیا کہا گیا تھا کہ نیونترم پینسن کتنی کر دی ایک ہزار روپے کتنی کر دی ایک ہزار روپے آپسن نمبر ایک آپسن نمبر ایک جی ہاں نا اور کوئی ڈوپ پیپر بڑھوے ہو پیپر بنانے والا ڈوپ آئی ہے تو بات الگ ہے تو پھر چیار نمبر بھی بنا سکتا ہے لیکن آج کے حساب سے کون سا ہوگا آپسن نمبر ایک نیونترم پینسن کتنی ہیں ایک ہزار روپے ہاں ردی کسی کو پروپ چیئے تو آجاب میرا گھر پر میرا دادی جی کو مل رہی ہے ہ ہاں رکو کیا کرو ہمیں ہمارے دادی کو جی کو نہیں مل رہی بھائی ساب ہاں میرے دادی کو دے گو میں nonsense میری مرے نہ نہیں بولا تھا راستان ٹیک نے کر راستان ٹیک نے جینہ میرے دادی کو ایک ہزار روپے ہیں ہاں جو حالی میں جسسر میرے کے نکٹ ویدینکوں نے دنیا کا سب سے پرانا ساکاری ڈائناس اگر جو آسم نڈھونڈا ہے یہ پرسن آسے دو مہنے پرانا ہی ہے دو مہنے بھی نہیں ہوگا ایک مہنے پرانا پرسن ہے ایک مہنے پرانا پرسن ہے اس کا ملہ ایک جام سے ایک مہنے پرانا پرسن آ سکتا ہے سولہ پونٹ سات کروڑ ورس پرانا یہ پرسن تو آئی تھی مجھے یاد آ رہا ہے جب میں نے آپ کو چین دن پہلے پڑھا تھا کہ حالی کے اندر بارڈ میر کے اندر ایک مکڑی ملی تھی بارڈ میر میں آسے اسی ویق میں ریسنٹلی اسی ویق کے اندر ملہ نئی ورس کے اندر ویق میں پڑھا تھا کہ بارڈ میر کے اندر ایک مکڑی ملی تھی ساو تھا 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 کے نام سے مکڑی ملتی تو پڑھا تھا تھا میر کے اندر ساکا ہے ڈینوس آسے سوڑا پونٹ ساتھ کروڑ پرسن سیدھے ایسے کیسے پرسن تھے وہ زورت تھی تو تمہاری محنت کی اس کے بعد ہے نوہ راستے سنسدیہ سنگ واہ واہ یہ پرسن کل دیدھے پور کے اندر ویقے چاہرے چاہ Ru گھ یک ایسے بائیس اگسٹ کی بات کریں یک کیسے 22 اگسٹ آگست ڈی نیکسٹ یہاں پر ہے راجستان پریٹن پروچان نیتی 2022 کے انتر کا دیسی و ویدیسی فلم نرماتاؤں کو کتنی دھناسی سبشیڈی کا پرادھان کیا گیا کتنی کا ہے دو کروڑ کا نہی دو کروڑ کا جی سر جی یہ گیارہ بار آگس نہیں راکس نہیں یہ گیارہ بار آگس نہیں میرے بچے نیکسٹ ہے پچیس سپٹیمبر دو ہزار تیس کو پردھان منتری نے کن دو شٹسنوں کے بیچ یاد کرو دو شٹسن سپوڑ چننے والی راجستان کی تیسری وندے بھاٹین یہ پرسن بھی گلد کر کے آئے تو ڈوپا کوٹوں گا کون سا تھا جیپور سے اودیپور получится نمبر دو جیپور سے اودیپور یہ گیارہ بار آگس نہیں ہوگا بیٹا یہ گیارہ بار آگس نہیں ہوگا یہ گیارہ بار آگس نہیں ہوگا یہ گیارہ باران نہیں ہوگا یہ ہوگا 21 اور 22 آگست 21 اور 22 آگست چلو یہ پرسن بھی یاد آگیا ہوگا اچھے سے اور کئی بار پڑھا دیا راجستان کے اندر ون دے بھار ٹرین نیکس یہاں پر آتا ہے راجستان کے چھٹے ویت آئیو کے بارے میں نیمن میں سے کون سا کثن صحیح نہیں ہے آئیو کے دکس یہ پرسن بھی کل چکا ہے آئیو کے دکس پر دومن سنگھ ہے ہے نا آسوک لوہاتی صدر سے ہیں آئیو کا گٹھن دوہزار بیس میں کے انچے دوستو تیترس کیا گیا انتیم ریپورٹ شپٹیمبر دوزہ تیس میں راجستان کے راجے پال کو پرستود کی گئی جی یہاں پر آتا ہے تو اس کا صحیح نہیں ہے گٹھن دوزار بیس کے سویدان کے انچے دوستو تیترس کی تیت کیا گیا تھا یہ اس کی ریپورٹ صحیح نہیں ہے چلے آگے اوکے اپسن نمبر تین نیکسٹ ہے جیپور لیٹیچر فیسٹیول دوزار تیس میں کس پرکھات کوی آلوچک کو مہاکوی کنہیالا سیٹھیا پرسکا دیا گیا کہ سچنانند یہ پرسن بھی اپنے وارسی کانگ جو ریوزن کروایا تھا اس کے اندر تھا ہی پر سر جی نیو ڈسٹرک کا نام بھی نہیں آیا کوئی بات نہیں بیٹا بھاگر تو کیوں دکھی ہوا اپنے کو تو پرانے نئے کیسے بھی اپنے کو تو پرسن کر کے آنے تھے نیکسٹ یہاں پر ہے حالی میں راجستان سہیتے اکادمی نے ورس دو ہزار تیس سو بس کے لئے وارسک پرسکاروں کی گھوستنا کی ان پرسکاروں میں میرا پرسکار کس کو دیا گیا بتاؤ دیکھاں یہ پرسن بھی تگڑا والا پرسن ہے سا جی کس کا نام تھا بھائی رتن کمار سامبریا رتن کمار سامبریا رتن سامبریا یاد آرہا بیرو ہاں پڑھو کے تو یاد آئے گا ہنڈیٹ پرسن یاد آئے گا اور میں ہمیشہ کہتا تھا کولیج لیکچر والوں کو کہ بیٹا تمہارا پھوٹی پرسن پیپر تو میں یوٹیوب سے لے کے جاؤں گا پھوٹی پرسن پیپر اب تمہاری مرجی تھی تم نے پڑھا کتنا کسا ہے اس کے بعد ہے حالی میں بھوگولک سنکیت سنکیت رجسٹری نے راجستان کی کسیدہ کاری صرف کو بھوگولک سنکیت پردان کیا یہ صرف کہاں کی ہے کسیدہ کاری یہ ریسنٹلی راجستان کے اندر تین کسیدہ تین پانچ تھی کیا تین چیار پانچ تھی ہاں مونکرہ گر جی پانچ تھی مجھے تین یاد آرہے پانچ تھی ان پانچ کو جی آئی ٹیگ دیا گیا تھا ان میں سے ایک تھا کسیدہ کاری کہاں کی بکانیر کی سر آپ نے پڑھایا تھا تین دن پہلے جی پڑھا تھا پہلے والا سرتی سیکشن ہے بہت بڑی اشتہ باس مطلب جی نیکسٹ ہے راجے میں پرانے اور بڑے پیڑوں کے سنکشن کو بڑھاوا دینے کے لئے راجستان راجے جائیویتہ بورڈ نے کونسی فوٹوگرافی پرتیوکتہ کی شروعات کی ہے یہ فوٹوگرافی پرتیوکتہ لگ بک دپاولی کے آسپاس ہوتی ہے ہر وست دپاولی کے آسپاس ہوتی ہے اور کونسی تھی مہاورکس پرتیوکتہ مجھے یہ بھی اچھے سے یاد ہے یہ بھی اپنے ککشا کے اندر پڑھایا ہوئے اس کی بھی کرنٹ اپ اس کی بھی سکن سوٹ ہونا کلم آپ کو دکھانے والا ہوں کونسا بکانیر تھا بھائی ہاں بکانیر تھا گوجی بارڈ میں تھا تری ڈوپا اونلین مکہ ماننے کی شدہ کب سے آئے گی ہالی میں راجستان سرکار نے گرین ہائیڈوجن نیتی دو ہزار تیس کو منجوری دی یہ پرسن بھی دیکھو یہاں تک کہ میں نے اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا ویڈیو بنا رکھا اپنے آر ایس اتکرس چینل کے اوپر بنا رکھا ہے اور یہاں پر جس ککشا کے اندر جوگرافی پڑھا ہے وہاں پر سب جگہ پڑھا ہے راجستان میں گرین ہائیڈوجن نیتی دو ہزار تیس کو منجوری دی گی راجستان سرکار نے کس ورس تک دو ہزار کیٹی پرتی ورس ارجہ اتپادن کا لکشے رکھا ہے دو ہزار تیس تک اوپسن نمبر چیار اس کے بعد ہے نیون میں سے کس نے میس ارث دو ہزار تیس کا خطاب جیتا تو پرین سین نے یہ پرسن بھی اپنے ککشا کے اندر آیا ہوا ہے ساب نیکس یہاں پر آتا ہے راجستان کا پہلا انٹیگیٹر ریسرس ریکووری پارک یہ کس کس کا گلت ہے یہ بتاؤ ہمارے سٹوڈیو والے سے پوچھ رو کوئی اون لائن مکہ مانے کی شدہ ہے نہیں ہے منا کر دیا پہلا انٹیگیٹر ریسرس ریکووری پارک کہاں پر ہے کہاں پر ہے اس کے بعد ہے راجستان پولیس کی چار مہلا پولیس ادھیکاری حالی میں چین میں آجت ایشن کھیلوں میں کبڑی میں شون پدک جیتنے والی بھارتی ٹیم کا حصہ رہی ہیں ان میں سے کونسا نہیں ہے یہ پرسن بھی اپنے ککشا کے اندر پڑھایا ہوئا ہے کہ ان کو راجستان میں سے کونسی کھن لائنے جن کو گولڈ میں شون پدک جیتا تھا اس میں ساکشی تھی مسکان تھی سنیل ویدھی کی بات کرنے ان میں سے کونسی نہیں تھی تو کونسی تھی سنیل راٹھوڑ کی بات کرنے یہ اپنے یہاں پہ نہیں تھی اپسن کیا ہوگا اس کے بعد ہے راجستان سنسکت اکادمی نے ڈاکٹر پرموت کمار سرما کو کس گرند کے لئے اکھل بھارتے ماغ پروسکار دیا کونس کس کے لئے تھا گوپانگنا ویبھناو گوپانگنا ویبھاو یہ پرسن بھی ہمارا پڑھایا ہوئا ہے اس کے بعد ہے راجستانی بھاسا سائت سنسکتی اکادمی کے دورہ ورس دوہجار تیسے لئے سورے مل مشن شکر پروسکار کسے دیا گیا تو کس کو دیا گیا تھا ڈاکٹر من موہن سنگھ یاداو کو اگجیکٹ پرسن سیدھا سیدھا ایسے کے ایسے حساب اس کے بعد ہے اونی لیکھرانے مائی دو ہزار تیس میں کوریا کے چانگون انٹرنیشنل سوٹنگ رینج میں ویسوے پیرا سوٹی ویسوے سوٹنگ پیرا سپورٹس ویسوے کپ میں کون سا پدک جیتا تھا تو یہاں پہ جیتا تھا انہوں نے راجست پدک اگجیکٹ یہ پرسن بھی ایسا کہا ایسا پڑھایا ہوا ہے اس کے بعد ہے تیسری نیشنل فیجیکل ڈیسیبلیٹی ٹی ٹونٹی کرکیٹ جی یہ بھی پڑھایا تھا جیتا کس نے تھا جمہو کسمیر نے جیتا تھا جی آئی تنگ جمہو کسمیر نے جیتا تھا یہ پرسن بھی ایسے کہتا کہ تیسری نیشنل فیجیکل ڈیسیبلیٹی چیمپنسیپ کہاں پہ ہوئی تھی ادھائپور کے اندر ہوئی تھی اور سید فائنل کے اندر جمہو کسمیر نے جیتا تھا جمہو کسمیر کو ہر آیا تھا مجھے اچھے سے یاد آ رہا ہے جمہو کسمیر میں جیتا تھا یہ پرسن بھی ایجیکٹ ایسا کیسے پڑھایا ہوا ہے اپسن بھی یہ کہی تھے اس کے بعد ہے حالی میں ریاد میں آجت پہلے انتراز سے سعودی گڑسواری فیڈرسن کپ میں کس کھلائیڈ نے تین پدک جیتے تو بھائی صاحب گڑسواری میں کن کا نام ہے دیوے کرتی یہ پرسن بھی ایجیکٹ ایسے کیسے پرسن آیا ہوا ہے سام کے ککشا سے جی اس کے بعد یہاں پر ہے راجستان کی منینی کوسک نے صفت سامرا اور آسی چوکشی کے ساتھ ہانگ جو ایسین کھیل دو جار تیسے پچاس میٹر آئیپل میں تھری پوزیشن ٹیم ایمیٹ میں رضیت پردک جیتا تھا اتنا پڑھایا ہوا ہے جی کی منانی کوسک نے تھری پوزیشن کے اندر کس نے جیتا تھا ایک بار نہیں کم سے کم دس بار اس پرسن کو پڑھایا تھا اور اس پردک کو جیتنے کے لئے ان کا سوکت یوگیتہ سکور کیا تھا یہ پرسن تھوڑا سا ٹیپیکل تھا بھائی صاحب یہ پرسن ہنڈیڈ پرسن مان سکتا ہوں ایک پرسن ایسا تھا جسے کے لئے مجھے بھی سوچنے کو مجبور ہونا پڑھا لیکن ٹیپیکل تھا اور دیکھو ایک دو پرسن ایسا ملے گی گا ہنڈا ٹیپیکل پرسن تھا یہاں پہ جرور سوچنے کو ملا اور پوائنٹ کتنا تھا سترہ سو چو سٹ پوائنٹ آپسن کیا ہوگا بی یہ اپنی تھوڑا چی رینج سے باہر تھا اس کی سوکار کرتے ہیں صاحب نیکسٹ راجستان کے کن دو جلو میں پہلی بار جونئر گرس نیشنل فوٹبول چیمپینشیم کا آجن کیا گیا تو کہاں پہ کیا گیا ہے جیپور اور جوتپور کے اندر جی ہاں اس کے بعد کچھوہا ونس کے نیمالکت ساسکوں کو کال کرم کے انصر پہلے سے بعد تک بیوستیت کیجئے یہاں پر آ جائے گا آپ کا آپسن نمبر چار سب سے پہلے سوائی جگت سنگھ اس کے بعد سوائی جے سنگھ اس کے بعد سوائی رام سنگھ دیتے اس کے بعد سوائی مادو سنگھ دیتے آپسن نمبر چار ہوگا اس کا صحیح جواب جی ہاں پوائنٹ نہیں بتایتے بیٹا یہ مانتا ہوں کہ یہ گلتی ہوئی ہے مطلب یہاں تو دیکھو ستیاؤن پرسن چھپن پرسنوں میں سے ایک پرسن میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ میری کمی تھی باقی پچاس پرسن نے دیا اپنے سو میں سے پچاس پرسن نے دیا اپنے یوٹیوب کی ککشا سے آ سکتے ہیں تو پھر کیا جال لوگے چھوڑے گے تم بڑھاپے میں ماروگے آجو اکبر نے پرتاب سے سمجھوتے کہ پریاس میں چار وی سسٹ منڈل بھیجے نمی میں سے کس نے سسٹ منڈل کا نیتر تو نہیں کیا بھگوانداز، ٹوڈرمل، عبو الفجل اور جلال کھا کس نے نیتر تو نہیں کیا تو یہاں پر آ جاگا عبو الفجل نے اپنے نمبر تین ایسا ہے کی ویکنسی بھی آنے والی ہے بھائی صاحب اس کے بعد ہے خواجہ مہندین چستی کی درگاہ میں بلند دروازے کا نرمان کس نے کروایا تھا بھاگوار کے باروں کو نمیل کتھن کتھنوں کو پڑھنا ہے صاحب اور یہاں پر آتا ہے کہ بھاگوار سے لگو پاسچانو پرن پورا تتو ہے سامگری پرات ہوئی ٹھیک ہے ڈاکٹر ایل ایس لیسنی اے وہ پونہ ویسودالے کے سوکش یہاں پر اتخارن کیا گیا دونوں ہی ٹھیک ہیں اپسن نمبر دو جو ہوگا یہ صحیح جواب ہو جائے گا نیکس یہاں پر آتا ہے آلاودین کھلجی کی سینہ کے دوارہ رن تھمبور کی کلے کی گھیرہ مندی کے سمیں ان کا کونسا سینہ پتی راو حمیر دیو کے سینکوں کے دوارہ مارا گیا تھا تو آ جائے گا نرسرت کھان نرسرت کھان اپسن نمبر چار نیکس یہاں پر ہے نمن میں سے کونسی دادوپنت کی ساکھا نہیں ہے کونسی دادوپنت کی ساکھا نہیں ہے تو تھامبا 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 اپسن نمبر تین تھامبا ہاں نیکس ہے اٹھارہ سو چھتیاون اسوی میں رازپوتانہ کی چھ بٹی چھاؤنیوں میں سے کونسی سب سے سکتی سالی چھاؤنی تھی تو سب سے سکتی سالی کی بات کریں یہ اپنے آ جاتی ہے نصیر آباد اپسن نمبر تین جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے جی نیکس یہاں پر ہے اٹھارہ سو ستیاون میں اسوی میں بجولیا کے کسانوں نے نمن میں سے کنے مہرنہ سے ملنے کے لئے ادھارہ پور بھیجا ان میں سے کس کو بھیجا تو نانا جی پٹیل اور تھاکری پٹیل جی کو بھیجاتا ہے یہاں پر اپسن کیا ہوگا نمبر دو اس کے بعد یہاں سے آتا ہے ساب پندرہ سو سولہ اسوی میں میرا کا ویوہا کس سے ہوا تھا میرا کا ویوہا کس سے ہوتا بھوز راج سے اپسن نمبر ایک یہ تو احتیاس کا پرسن تو مجھے بھی آتا تھا ایسے گلتی تم دھوڑ نہ کروگے ہمارے جو جوگروفی والے محویر جی بیٹھے ابھی کر رہا ہے جی جی سرے تو آپ کو بھی آتا ہے نیکس سومیلت کی اگلہ ساب رچنا ہے اور اس کی رچناکار ہے انہیں ہمیں کیا کرنا ہے سومیلت کرنا جی یہاں پہ دیکھو سب سے پہلے پابو جی کے چھند کی بات کریں پابو جی کے چھند کی بات کریں یہ کس کے ہیں یہ آتا ہے میہا چارن کی میہا چارن مطلب یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا ان کو تو کاٹ دو یہاں انرجی لگاؤ مد پابو جی کے گیت پابو جی کے گیت تو باک کی داس کے ہیں تو چار تو آپسن نمبر چار آپسن چار مجھا آیا بہت بڑیا بے سر اور بھاور کڑی بے سر اور بھاور کڑی نامک آبوشن مہیلاؤں کے دوارہ کہاں پینا جاتا ہے بھاور کڑی بے سر اور بھاور کڑی کہاں پینا جاتی ہے ناک کے اندر اس کے بعد ہے کون سے سہر گولڈن ٹرائنگل کے انترگت آتے ہیں تیوریجم کے اندر ایجیکٹ ایسے کیسے پڑھا ہوئے کہ کے اندر سرکار کے دوارہ گولڈن ٹرائنگل ڈلی جیپور اور آگرہ ہے نا ڈلی جیپور اور آگرہ کہاں ہے ڈلی جیپور آگرہ ہے کیس میں نمبر چار ڈلی جیپور اور آگرہ اس کے ساتھ گانا آتا سنجدت کا واسطہ مووی کا وہ بھی جوڑ لینا ڈلی جیپور اور آگرہ اس کے بعد ہے چترکار نیحال چند کسے سمجھے تھے کسنگڑ اسکول سے کسے سمجھے تھے کسنگڑ اسکول سے اس کے بعد ہے دادو پندھ کا ادھیکان سائیتے کس بولی کے اندر لیپی بد ہے تو کس کے اندر ہے ڈھونڈاڑی میں کس میں ہے ڈھونڈاڑی کے اندر اس کے بعد ورس 1933 اسوی میں دیوی بجاز کے دوارہ اس کے بعد ہے میرے بچوں ماروار چھتر کا لوگ پریت تیوہار گڑلا منایا جاتا ہے جوتپور کے اندر منایا جاتا ہے گڑلا کب چھتر کرشن اسٹ میں سے چھتر سکل ترتیا تک آپسن نمبر چار جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد ہے بلینک ہے ایک لوہے اور چمڑے سے بنا وادے جو مندیروں میں پراتھنا کے سمجھ تتھا تیوہاروں اور دھارمک اصووں کے سمجھ بجایا جاتا ہے تو کون ساتھ آتا ہے نوبت آتا ہے کون ساتھ ہے نوبت نمبر چار نیکس یہاں پر آتا ہے صاحب راجستانی بھاسہ میں مڈیا لیپی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے راجستانی بھاسہ میں مڈیا لیپی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو مڈیا لیپی کو کس نام جانتا ہے مہاجنی کے نام سے جانا جاتا ہے نیکسٹ ہے نیمل لکھت کتنوں پر ویچار کیجئے اور صحیح اتر کا چین نیچے دیگے کور سے دیجئے گا صاحب صحیح کتن کا جواب دینا یہاں سے کیا ہوگا دیکھتے ہیں پہلا ہے کمبلگڑ بھوراٹ کے پتھار کا سروچے بندو ہے دیکھو ایک چیز تک نہ یادی پوچھا جائے کہ بھوراٹ کا پتھار کہاں سے کہاں تک ہے تو بھوراٹ کا پتھار یہ آکے کمبلگڑ سے لے کر کے اور کہاں پر ہے گو گندہ کے بیچ میں ہے اس کا مطلب سمجھنا یادی ہم کمبلگڑ سے ادھے پور جاتے ہیں تب اس رستے پہ آتا ہے کمبلگڑ سے اس رستے پہ آتا ہے اور کمبلگڑ جو ہے اس کا سروچے بندو ہے ہنڈیٹ پسند رگوناتگڑ اتری اراؤلی کا سروچے سکر یہ بھی ٹھیک ہے اوڑیا کا پتھار ماؤنٹ آبو کے نکٹ یہ بھی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہاں پہ تو اے بی سی یہ تینویں ٹھیک ہو جائیں گے سب اے اور بی سی اور تینویں ہاں پہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہاں تینویں ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اڑیا کا پتھار کہاں پر ہے آبو کے اندر ہے اڑیا کا پتھار کہاں پر ہے آبو کے اندر ہے راستان کا سب سے اونچا پتھار ہے رگوناتگڑ اتری اراؤلی کا سروچے سکر ہے سیکر کے اندر ہے کمبلگڑ بھوراٹ کے پتھار کا اب یہاں پہ معاملہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے لیکن یہاں جکنا کہ جب ہم لوگ کبھی اس رستے سے گئے ہوں گے جودپور جودپور سے اینس سکسٹی ٹو پکڑتے ہیں ہم جاتے ہیں پالی پالی سے اینس سکسٹی ٹو پکڑتے ہیں ہم سیرو ہی نہ جا کر کے اور پالی سے ایک سٹیٹ ہائیوے پکڑ کے ہم لوگ نکلیں گے نادول ہوتے ہوئے نادول دیسوری کی نال ہوتے ہوئے اور وہاں سے جب کمبلگڑ آئے گا اس کمبلگڑ سے آگے گو گنتا تک یہ آتا ہے پورا بھوراڈ کا پتھار اور یہاں پہ سب سے انچا جو چھتر آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے سب سے انچا بندہ آتا ہے وہ آتا ہے کمبلگڑ تو یہاں پر اے بی اور سی اپسن نمبر چارج ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے ڈیلی کلاس کی پی ڈی او کہاں پر آتی ہے بیٹا اپنے ٹیلی گرام چینل پر آتی ہے کس بھو آکرتی پردیس میں نرسنگ پورا پہاڑ اور ہنگلاج ہنگلاج کا مگرہ استیت ہے ہنگلاج ماتا کہاں پر ہے سب ہنگلاج ماتا کہاں پر ہے بالوترا کے اندر ہے اپنے جوتپور میں ہنے ہنگلاج ماتا تو ماروارڈ میں بھی ہے جوتپور میں بھی ہے بارڈ میر میں بھی ہے ماروارڈ کی بات کرے تو سیدھی سیدھی ماروارڈ کی بات کرے تو ماروارڈ میں یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کیوں دماغ لگائیں اپنے زیادہ بھی نہیں آئے تو ماتا کا مندر تو نہیں پتا نیکسٹ ہے ہتھی متی میسہ اور ماجم ماجم دیکھو کون کون سی ماجم مدومتی ہتھی متی اور واقل اور مانسی اور یہ جو ندیاں کس کی ندیاں آ جائیں گے سابر متی کس کی ہیں سابر متی اپسن نمبر چار کیا بات ہے گلگلا سا پرسن تھا پکائے کھایا کی نہیں کھایا اس پرسن کو چلو آگے دیکھو انچل داس کھچیری واسنی کا نامہ گرنٹ کا رچیتہ کون تھے تو اس کی رچیتہ کون تھے سیوداس جی کون تھے سیوداس گارڈن اس کے بعد ہے لنگویسٹک سروے آف انڈیا کس کے دوارہ 1912 میں لکھا گیا تو کس کے دوارہ لکھا گیا تھا جورج ابراہیم گریسن کے دوارہ نیکسٹ یہاں پر آتا ہے سابر نم لکھت میں سے کن جیلوں کے سمو کو ان کی اوسط وارسک ورسہ کے انسار آروہی کرم میں ویوستت کیا جا سکتا ہے مطلب یہاں پر ہم بات کریں ورسہ کے آدھار پر جیلوں کا آروہی کرم کی بات کریں تو بھئی جہاپور سے زیادہ چورو میں ہوتی ہے کیا نہ کٹ گیا جہاپور سے زیادہ راسمن میں ہوتی ہے کیا ہاں اس زیادہ ادھار پور میں ہوتی ہے کیا ہاں ہوتی ہے بارڈ میر سے زیادہ بندی میر بونجا سکر میں نہ ڈھوپا جہاپور میں ہے کیا ہو جائے گی اپسن نمبر دو سر جی کے تو پرانے پوچھا پرسو پرچر کے لئے کون سا پڑھیں بیٹا دیکھو ایک چیز یا دکھنا اگزامینر کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہوگا جسل میں ہنگلے جماتاک ماندی جسل میں جی ایک یا دکھنا میرے بچوں کی آپ کو پرانا تو آنا ہی چھو اور جو نیا ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیوینٹ ہونا چھو پرانا آتا ہے تو نیا ریلیوینٹ ہو جائے گا اب یہ اپسن پر ڈیپینڈ کرے گا وہ پرانا ہے کہ نیا ہے یہ اگزامینر کے مائنڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں ابھی نہیں کہا سکتا پرانا بھی ہوگا کی نیا ہوگا یہ اگزامینر پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کو تو پڑھنا پڑے گا پرانا اور نیا دونوں ساتھ مل کر کے ہاروٹی پردیس میں پردھان پرکار کی مٹی کون سی ہے تو یہاں پر کون سی ہے اوورٹی سول اپسن نمبر ایک نیکس یہاں پر ہے سوچی ایک کو سوچی دو سے سومیلت کیجئے یہاں پر کھنی جاگے ٹنگستن ایس بیسٹوس فیل سپار اور میگنیز کی بات کریں یہاں پر بات کریں کون سا ہوگا ساب سب سے پہلے ہم بات کریں ٹنگستن کی بات کر راستان میں ٹنگستن ایک جگہ ملتا ہے ناغور کے اندر ٹنگستن ایک جگہ ہے ریواسا یا نانا کراب میں ہے چلو یہاں پر جلو ایس بیسٹوس یہ آپ کے ایک جگہ ہے ادیپور میں فیل سپار یہ کہاں پر ہے اجمیر میں آسین میں چلے جائیں گے یہیں چلے جائیں گے نا یہ تو ہوگا اور میگنیز کی بات کریں یہ آپ کے کہاں پر ہے بانسوارڈا میں تو آسین نانا کراب ریواسا اور ایک آگے لوہر وارڈا اب یہاں پر تھوڑا سا ٹیپیکل ہو گیا ان میں سچ کرنا ہے اب دیکھو ٹنگستن کی بات کریں یہ آجو اپنے ایک آجو کہاں پر ہے ریواسا یہ نانا کراب ٹنگستن ریواسا تو نہیں ہوگا کہاں پر ہوگا نانا کراب آجو بی ایس بیس ٹوز کی بات کریں ایس بیس ٹوز کہاں پر آ جائے گا آسیند کے اندر پھل سپار کی بات کریں پھل سپار کہاں پر آ جائے گا لوہر وارڈا اور میگنز کی بات کریں یہ کہاں پر ہے ریواسا جی تو یہاں پر آپ کا اپسن نمبر تین کر دیں گے یہ تھوڑا سا پرسن چینج ہے یہ تھوڑا سا پرسن تھوڑا سا ٹیپیکل ہے ہندیٹ پرسن ٹیپیکل پرسن ہے یہاں سے دیکھیں تو ٹنگستن کی ہم لوگ جب بھی ٹنگستن کی بات کرتے تو ایک ہی نام پڑتے تھے کس کو ناغر کا نام آتا تھا لیکن اس کے ساتھ پالی کا بھی نام آتا ہے پالی کا نانا کراب پالی کا نانا کراب اور اپنے سیروئی میں والدہ ریبدر آبو یہ کئی نام آتے تھے تو یہاں پر تھوڑا سا تھا یہ ہو گیا جی تو نانا کراب ہو گیا اسبیسٹروز کی بات کریں اسبیسٹروز میں ہم لوگ ایک ہی پڑھتے تھے صاحب کہ وہ آپ کا اسبیسٹروز میں صرف ادھائپور پڑھتے تھے لیکن اس بار ادھائپور کے پاس سلے گئے آسین چھتر کے اندر تو اس کے بعد میں یہ یہاں پر اس پرکار سے ہو جائے گا آپسن نمبر تین یہ تھوڑا سا ٹپیکل پرسن ہے چلو آگے بڑھیں آگے دیکھو نملی خط میں سے کس جھیل کا چھتر پر سنکوچت ہو رہا ہے کونسی جھیل ہے جو یہاں پر چھوٹی ہوتی جا رہی ہے ان میں سے کونسی جھیل ہے جو چھوٹی ہوتی جا رہے بجاز ساگر تالچھا پر بال سمن بھوپال ساگر تو کونسی جھے گی بال سمن آپسن نمبر تین حساب اس کے بعد ہے وارسک پرساسنک پرتیودن دو ہزار بائیس تیس کے انسار نملی خط میں سے کس جھیل میں دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس تک ون چھتر میں تیس پرتیسے سے ادھیکی نکاراتمک وردی درج کی گئی مطلب کونسا جلاج جہاں پر سب سے ادھیک ونوں کے اندر کمی درج کی گئی ہے تو کونسا اپنا جالور کونسا ہے جالور جالور کے اندر 32% جی اور مجھے یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کئیوں کو گیان ملا ہوگا کیسا سروادی کمی ادھیک پور میں لیکن سب سے دیکھ کہاں پر ہے جالور کے اندر جی جالور میں ایکجیکٹ آپ کو ایسے کیسے پرسن پڑھا ہے ابھی گئے ہیں اس کے بعد ہے ورس 2011 کی جنگنہ کے انصار ورس 2011 کی جنگنہ کے انصار راجستان میں کونسے جلوں کے یوگم میں انسوچی جن جاتی اسٹی کا ان کی کل جن سنکیہ میں نیونتم پرتیست رہا ہے تو کہاں پر اسٹی بیکانیر اور ناغور آپسن نمبر ایک جی یہی پرسن بار بار آتا ہے اسٹی سے پرسن یہی بار بار آتا ہے جنگنہ 2011 کی انصار نیمل خیت جلوں کے لنگانو پات کے آدھار پر صحیح آروہی کرم یہاں پر نہ گرامین پوچھا ہے نہ سہری پوچھا ہے نہ کچھ پوچھا ہے ٹوٹل پوچھا ہے تو 2011 کے نیملکی جلوں کے لنگانو پات کے آدھار پر صحیح آروہی اور رہی کرم جیدہ سے کم کیوں اور آئیں تو جیدہ سے کم کیوں رہیں تو سب جیدہ کہاں پر ہے پالی ٹونک کونسا ونی جی ابھیارنے ایک سے ادھک جیلوں میں ہے پھلواری کی نال ٹوڑگر راولی رام ساگر بہنس روڑگر تو کونسا ہے ٹوڑگر راولی آپسن نمبر دو ہو جائے گا اس کے بعد ہے بیٹا راج کیرن اور آرڈی فیپٹی سیون کس پسل کی انت قسمیں ہیں تو راج کیرن اور آرڈی فیپٹی سیون کس کی ہیں جو کی آپسن نمبر تین ایسا پہلی بار ہو جو کی بارے میں پوچھا گئے بلکہ جو کے بارے میں پوچھتے نہیں چاول اور مکہ کے بارے میں زیادہ پوچھا جاتا ہے نمن میں سے راجستان کے کس جلے میں سونے کے بھنڈار پائے گئے ان میں سے کہاں پر سونے کے بھنڈار جو ہنا وہ پائے گئے تو کہاں پر پائے گئے ہیں باسوڑا کے اندر آپسن نمبر کیا ہو جائے گا چیار نیکسٹ یہاں سے آتا ہے میرے بچو لگ نائٹ پر آدھر تاپ ویدو سینٹر کہاں پر ہے لگ نائٹ تاپ ویدو سینٹر کی بات کریں گرل اور ماسوڑا چھبڑا تتھا سورتگڑ کوای تتھا دانپور کی بات کریں گڑھا تتھا گرل تو گڑھا اور گرل کی بات کریں بارڈ میر میں ہیں اور یہ پورے کی پورے کیسے ہیں لگ نائٹ آدھاریت ہے نیکسٹ یہاں پر ہے سوچی ایک کو سوچی دو سے سومیلت کیجئے تتھا نیچے دے گئے کور سے سہی اتر کا چین کیجئے تھوڑا سا سوچنے کے لئے مجبور کرے گا آپ کو جی سب سے پہلے تو ہم یہاں پر آگئے ہیں جیکے سیمنٹ جیکے سیمنٹ کہاں پر ہے نیمبہ ہیڑا چٹوڑ گر ملکہ پہلے میں تو چار ہوگا تو یا تو یہ ہوگا میرے بچوں یا یہ ہوگا باقی تو کاٹ دو باقی نہیں کاٹ ہوگے تو انرجی ویسٹ ہوتی چلی جائے گی ہندیٹ پر سنڈ کر رہا ہوں نہیں کاٹ ہوگے تو پر سنڈ گلت ہوا رہا ہوگا اس کے بعد ممیند 500 میں ہیں اپنے چٹوڑ میں بھی ہے آپ titanium میں سینڈ بھی اندر بینانی سمنڈ کی بینانی سمنڈ بان بینانی سمنڈ کی کای دو جگہیں ایک سرول سی کر میں اور ایک سی روی سی روئی کے اندر بینانی سمنٹ آپ це کامی کوپی میں اٹھا کے دیکھنا بینانی سمنڈ کر رہا ہے کہ پندوارا کہاں پر ہے سیروہی کے اندر ہے اور ایک لکھا رہا کہ آپ کے کہاں پر ہے سیروہی سکھ کر کے اندر ہے اب یہ سیروہی کہاں پر آگئی نیم کا تھانا کے اندر آگئی ہے جی اب یہ کہاں پر آگئی ہے نیم کا تھانا کے اندر تو آپ کا اپسن نمبر دو جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے میں لگا اپسن دو ہاں اس کے بعد ہے بھائی سوچی ایک کو سوچی دو سے سمیلت کیجئے تتہا نیچے دے گئے کور سے سیوتر کا چین کیجئے ایک طرف نسل ہے اور ایک طرف ہے اس کے پسو سورتی مگرہ بربری اور مالوی نسل ان کی بات کریں گر جی کون ساتھ ہیں نمست سوریس کمان نمستے بھائی یہاں سے دیکھو سب سے پہلے سورتی کی بات کریں سورتی نسل کس کی آتی بھائی بہنس کی ہے سورتی کس کی نسل ہے بہنس کی مگرہ کی بات کریں بکانیر کے اندر ہے کس کی ہے بھیڑ کی وراثرہ کے اندر بربری ہے جو سب سے سندر بکری ہے سہری بکری کے نام ساتھ ہیں تو بربری ہوگی بکری کی تو مالوی کس کی ہوگی گاہ کی تو یہاں پر ایک میں کیا ہو گیا ڈ ایک میں ہو گیا ڈ یہ اور یہ دو میں کیا ہو گیا ب یہ بھی ہے بربری کی بات کریں بربری میں ا اپسن نمبر کیا ہو جائے گا دو آپسن نمبر دو جو ہے اس کا سہی جواب ہے بیٹا چلو نیکسٹ ہے نملی کتھنوں پر ویچار کیجئے تتہ نیچے دیئے گئی کوٹ میں سے صحیح اتر کا چین کرنا ہے یہاں سے دیکھو ساپ پہلا چمبل پریجنا مدھے پردیس تتہ راجستان کی سنکت ادھم ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ٹھیک ہے گاندی ساگر باندھ کا نیمان پرثم چرن میں ہوا تھا نائنٹین سکسٹی کے اندر ہوا تھا یہ بھی ٹھیک ہے ساپ جوہار ساگر باندھ کا نیمان دیچے چرن میں نہیں بھائیا دیچے چرن کے اندر ہوا تھا آپ کی رانہ پرتاب ساگر باندھ کا جوہار ساگر باندھ کا تو تیسرے میں تو یہاں پر ایک اور دو ٹھیک ہیں تو کہاں پر ہیں ایک اور دو کیول اے تتہا کیول بیر صحیح ہیں اپسن نمبر تین ہو جائے گا اس کا صحیح جواب نیکس دیکھو لونی ندی میں جلد پر دوسرن کا مکھے کارن ہے ہارے ہوا کیا بات ہے ساید پرسن کسی کا گلت ہوا ہوا یدی کسی کا پرسن گلت ہوا ہے تو اون لائن مکھے کی سویدہ کون ہے بھئی یوٹیوب کا مالک اسے کہنا پڑے گا بھئی آن لائن مکھے کی سویدہ کی شروعات کرو تو کیا ہے وستروں کی رنگائی اور چھپائیوں کی اکائیاں جی اس کے بعد ہے نمنانکیت واقعوں پر ویچار کیجئے صاحب راجستان میں پہلا راشپتی ساسن کی بات کریں تیرہ تین انیسو سرسر سے چھبیس چار انیسو سرسر تک لاغو رہا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں یہ ہے راشپتی ساسن سویدہان کے انچوے تین سو باؤن کی انتقر راجستان میں راجنیتک ایس تھرٹا کی کان لگائے گا ٹھیک ہے مارچ انیسو سرسر میں راجی پال حکم سنگھ نے راجستان میں راشپتی ساسن لگانے کے لئے راشپتی کو صلاح بھیجی اب صحیح اتر کا چین کرنا صاحب اس کے اندر صحیح اترج ہوگا کیول ایک ٹھیک ہے پہلا ٹھیک ہے کیول ایک ٹھیک ہے کیول ایک چلیں آگے اگلہ ہے پرسکار سے سمبانت کی آگے دو ہزار بیس اکیس کے لئے نیون میں سے کس راجے پوسیت ویسدہلے کو سروتم ویسدہلے کلا دیپتی پرسکار سے سممانت کیا گیا یہ پرسند تھوڑا سا پرانا آگیا صحابی کس کا تھا مہنا پرطاب کرشی ام تکنی کی ویسدہلے ادھائپور نیکس یہاں پر ہے راجستان میں مرستھلیکن کا کونسا کار نہیں ہے اتی چان کی وجہ سے مرستھلیکن ہوتا ہے بھومی اپیوگ میں پریورتن ہو رہا ہے پہلے ہم لوگ جیوی کھیٹی کرتے تھے اب راجستانیک ارورکوں کا پریوک کرتے ہیں نہری سچائی سے مرستھلیکن کا کار نہیں ہے بھئی نہری سچائی نہیں ہے تو آپسن نمبر تین جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے سجی پانی گلو سوگو پانی پھیلیا اب تو پورا ہوئی ہے آگلا ہے راجستان سرکار نے جلوائیو پریورتن نیتی کی شروعات کی تو راجستان میں جلوائیو پریورتن نیتی کب آئی ہے ورس دوہجار تیس کے اندر کب آئی ہے میں پرچو ورس دوہجار تیس کے اندر اس کے بعد راجستان میں ویدان سبہ نیروچن چھتروں کے بارے میں نیمن لکھت میں سے کونسا ایک کتھن سہی نہیں ہے کونسا کتھن سہی نہیں ہے دوہجار سبیس تک راجستان راجے ویدان سبہ کے لئے کل نیروچن چھتر دو سو ہی رہیں گے یہ تو ان دنوں خوب چرچہ کے اندر ہے کہ راجستان میں نئے جلے بن گئے ہیں اور ان نئی جن لوگوں کو لاغو پریشیمن کیا جا گا دو ہزار چھبیس کے اندر تو ملکہ دو ہزار چھبیس تک تو یہ رہیں گے یدی یہ پرسن بھی گلت کر کے آئے ہو تو معاملہ بگڑ گئے یہ تو ٹھیک ہے صاحب راجستان راجی ویدان سبا کے لئے کھل نواشن چھتروں کی ورطمان سنکیہ کا ندان دو ہزار ایک جنگرنہ کے آدھار پر ہوا ہے صحیح ہے کہ بھائی 2011 یا 2011 کی 2021 کی جنگرنہ کے آدھار پر اپسن نمبر دو جو ہوگا یہ صحیح نہیں ہے 2001 کی آدھار پر نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہے نمنانکت مکھے منتریوں میں سے کس مکھے منتری نے راجستان میں راشتپتی ساسن کے کان سب سے زیادہ بار اپنے منتری پرسید کی برخواستگی دیکھی ہے ملکہ راشتپتی ساسن لگتے گئے ویچارے کا منتری منتر برخواست ہوتا چلا گیا تو یہ کونہ جائیں گے بہیرو سنگھ سے کھاوت ان میں سے کون سا کثن غلط ہے 91 سمویدھانک سنسودن کے بعد راجستان کی منتری پرسید میں کل منتریوں کی سنگھیا مکھے منتری سے 12 سے کم نہیں ہوگی 91 سمویدھانک سنسودن کے بعد راجستان کی منتری پرسید میں کل مہلا منتریوں کی سنگھیا نہیں نہیں مہلا منتریوں کی سنگھیا یہاں پر مہلا منتریوں کی سنگھیا پرٹیکلر کہیں ڈیسائیڈ نہیں ہے تو یہاں پر آپسن آپ کا نمبر دو جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے تو یہ اپنا تھا آج کا اپنا پورا سیسن اور مجھے امید ہے باتیں اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی کیا تھا پرسن یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ دی آپ نے امانداری سے تھوڑا بہت پڑا ہوگا امانداری کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے مستقس کو کھول کر کے پڑا ہوگا جورین رٹنے کی بات تھی یہ پرسن ایسے تھے جو ایسے جو آپ کی آپ کی سمجھ کی آدھار پر پرسن تھے تو پیپر لگ بگ آسان تھا اتنا تف نہیں تھا لیکن ہاں آسان انہی کے لئے تھا جو ریگولر پڑ رہے تھے جو اچانک سے سوچے ہوں گے کہ دو تین بھرتیوں کے اندر سر جی کل کی بھرتیوں میں کنڈ جی کے چین میں رول نہیں بھا رہا ہے اگجیکٹ یہاں سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لگ بگ چالیس کے آس پاس ایسے پرسن تھے ان سو میں سے چالیس پرسن ایسے تھے جو اپنی یوٹیوب کی ککشا کے اندر کرائے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور آپ لوگوں کو ریگولر اپنے سمجھ کے ساتھ رہنا ہوگا سمجھ کے ساتھ بدلنا پڑے گا کیسے پیپر آتے ہیں اس کے ٹرین کے ساتھ بدلنا ہوگا اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ کے کتنے پرسن صحیح ہو رہے ہیں اگر دو چار دن کے اندر اگجیکٹ لگ بگ لگ بگ ہم لوگ آپ کو بتا بھی دیں گے کہ کتنا اکسا میریٹ رہنے والی ہے تو میرے بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی اب ملیں گے اگلے سسنے میں تب تک دھنے والا تھانکیو سکریا